آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اس پوری بحث کا اب آپ کے سامنے سر آ جائے گا میرے نظر بھی صحابہ اکرام میں ایم بی ورڈ شخصیت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی جانے اس صفات جن کے اندر یہ دونوں رنگ موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک اٹس جانیت کے ساتھ ہے یہ حضرت علی میں اب دیکھئے لوٹ کیجئے ایک طرف شجاعت بہادری اور وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں ظاہر و باہر وہ عاملہ صرف وہ نہیں ہے حضرت ابو بکر یقیناً مہت شجاعت ہے رضی اللہ تعالی اور میں آپ کو سراتوں کہا ہوں حضرت علی کا خطبہ جو حضرت ابو بکر کے انتقال پر آپ نے دیا ہے اور حضرت علی نے یہ فرمایا تھا کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاعت تم تھے تم تھے جو پہرہ دے رہے تھے بگر کی شب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے تمہیں منتخب کیا تھا محمد الرسول اللہ کی رفاقت کے لیے اتنا ایک سفر ہی جبتی گئے حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑے شجاعت ہوں اگرچہ حضرت ابو بکر کی شجاعت کا کوئی ظہور تو نہیں ہوا کسی پہلوان سے آپ کا مقابلہ آتا ہے صدرت میں کہیں کسی کے ساتھ دو بدو جنگ کی کوئی تفصیل آتی ہے کہ یہ صدرت کے اندر ایک اور بات ہے وہ ارادہ اور عزو کہ ابو بکر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جب بیٹے نے کہا عبد الرحمان ابن ابی بکر نے کہ ابباجان بدر میں آپ میری زدمے آگئے تھے وہ کفار کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے اس لیے کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے عبد الرحمان ابن ابی بکر ابباجان آپ میری زدمے آگئے تھے میں نے آپ کے ساتھ ریاعت برتی میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں دیکھیں یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے خدا کی قسم اگر تم میری زدمے آجاتے میں کم ہی نہ چھوڑتا یہ ارادہ یہ استقامت یہ قوت ارادی یہ عظیمت امتہا پر موجود لیکن یہ کہ زہو اس طریقے سے جیسے حضرت حمزہ کی شجعہ حضرت عمر کی پہلوانی حضرت عمر کا یہ قول کہ جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آئے اور میرا راستہ روک لے میں جا رہا ہوں حجرت کے لیے میں چلا ہوں مدینہ کی طرف کوئی اگر روک سکتا تو روک لے جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے ہوئے وہ آئے اور میرے راستہ روک لے یہ بات حضرت ابو بکر بتو نظر نہیں آئے گی اور یہاں میں یہ بھی ارز کر دوں میری بات کو غلط مقفی میں نہ لیجے گا یہ بات کہیں حضور میری نظر نہیں آئے گی حضور نے کسی سے مقابلہ کیا کہیں ہے ریکارڈ حضور نے دوبودی جنگ کی کسی کے ساتھ نہیں لیکن تمام نو انسانی میں اچھنا سب سے زیادہ بہادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہادری کوئی عالی عبص ہے تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں وہ سب سے بڑھ کر نہیں ہوئی ہے اور اس کا ظہور ایک موقع پر ہوا ہے وہ موقع ہے بھلین کا کہ جبکہ عام بھگدر بچ گئی ہے لوگ دورے جا رہے ہیں حضور اس وقت اپنی سوالی سے اترے ہیں علم ہاتھ میں لیا ہے رجز پڑھا ہے زندگی میں غالباً پہلی اور آخری مرتبہ رجز پڑھا ہے علم نبی اللہ قذب علم ابن عبد المطلب اور اگر ظاہر بات ہے میرا گمال غالب یہ ہے کہ یہ خود حضوری نے کہا اسی وقت موضوع کی گویا کہ یہ واحد سیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی زندگی میں کہا ہے لیکن یہ کہ اس وقت وہ شجاعت سامنے آئی تو شجاعت ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی ایک ہوتی ہے ظاہر و باہر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں میں وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں ظاہر و باہر شجاعت نمائع شجاعت وہ شجاعت جو بذر میں ظاہر ہو رہی ہے جبکہ شیبہ ابن ربیہ وہ بھی حضرت علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا اور ولید ابن عطبہ ابن ربیہ چچا بھتیجے دونوں جو ہے حضرت علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہو رہے ہیں اور جو غطبہ ابن ربیہ تھا ولید کا باپ اور شیبہ کا بھائی وہ حضرت حمدہ کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا پہلا مقابلہ ہوا اس میں حضرت علی نمائع ہے جنگ اعزاب ہے اس میں حضرت علی نمائع ہے عمر ابن عمر رج بہت بڑا پہلوان نمو برس کی عمرتی اس مجمع کی جنگ یہ مقابلہ ہوا ہے لیکن پورے عرب میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے مقابلہ کر سکتا ہے آپ نے پڑا ہوگا سنا ہوگا وہ واقعہ کہ جب وہ مبارزت کے لیے آیا ہے کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے ایک دفعہ سناٹہ تاریح ہو گیا حضرت علی آگے بڑھے کہ میں مقابلہ کروں گا وہ ہسا تم میرا مقابلہ کرنے آئے ہو نام کیا ہے وہ جو بھی استخداء کا انداز ہوتا ہے پھر اس نے کہا کہ میرے یہ عادت نہیں ہے کہ میں جب بھی کسی سے مقابلہ ہوتا ہے اس کی تین خواہشات میں سے ایک ضرور پوری کرتا ہوں درہا کہو تمہاری کیا خواہش ہے حضرت علی نے فرمایا میری خواہش اولین یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ حول وراقوت اس نے کہا اتنا کوئی سوال نہیں اچھا تو دوسری خواہش یہ ہے کہ میدان جنگ سے چلے جاؤ وہ ہسا یہ ہے میرے لیے کبھی نہیں ہو سکتا اب حضرت علی نے جو وار کیا ہے یہ ان کی زہانت اور فتانت کا بھی ایک بہت بڑا مذہر ہے فرمایا پھر تیسری خواہش یہ ہے کہ آؤ مقابلہ کرو اس پر وہ بہنچکہ رہ گیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ روے زمین پر کوئی شخص یہ خواہش نہیں لے کر میرے سامنے آسکتا اور ایک وار میں ختم ہوا حضرت علی کے رضی اللہ تعالی عمر بن عبدال اسی طرح خندق کا معاملہ کموس کا قلعہ سب سے جاتا سخت تھا تو یہ ظاہر و باہر شجاعت وہ قوائع عملیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ بھی ہیں دوسری طرف حضرت علی شیر و عدب میں مجھا مقام رکھ رہے ہیں فصاحت و بلاغت کے میراج پر ہیں یقیناً افسہ العرب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا اپنا قول ہے انافسہ العرب لیکن یہ کہ حضور کے بعد فصاحت و بلاوت خطاوت شاعری اس میں صحابہ اکرام میں ظاہر بات ہے حضرت علی کے آس پاس آنے والا کوئی نہیں یہ بات اپنی جگہ پر ہے ہم تشریف کرتے ہیں تو اچھی طرح سمجھ لیجئے اسی طریقے سے آپ کے علمیں ہونا چاہیے کہ عربی گریمر کے موجود حضرت علی ہیں پھر یہ کہ پورے خلافت راشتہ میں سارے سیکنیٹیریٹ کو اورگنائز کرنے والے حضرت علی ہیں یعنی ذرا آپ اندازہ کیجئے ایک شخص مرد میدان ہے اس کی شجاعت وہ صرف پوٹینشل شجاعت نہیں بلکہ واقعی ظاہر اور باہر شجاعت اس کے میں نے چند نمونے آپ کو بتایا مجھے واقعیات کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ساتھ چیزیں معلوم ہیں لوگوں کے علم میں ہیں دوسری طرف اس کے اندر عدب ہے ان کے اشار پڑ گئے آج بھی انسان وجد میں آتا ہے کتنے حکیمانہ اشار کتنی بے ساختگی ہیں میں نے کئی مطبع آپ کو اشار سنائے جو کوئی بھی موٹی چاہتا ہے موٹی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے تو سمندر میں غوطہ لگانا ہی پڑتا ہے جو کوئی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے جندگی میں اسے راتوں کو جاگنا ہی پڑتا ہے جو کوئی بلندی بھی چاہے اور محنت بھی نہ چاہے وہ اپنی عمر کو زائے کر بیٹھتا ہے ایک محال شہ کی خلف انتظار کی ہے اس میں فلو دیکھئے اس کا ردم دیکھئے ہم راضی ہیں اللہ تعالی کی تقسیم پر جو اس نے ہمارے بارے میں کی ہے ہمیں اللہ نے علم اطا کیا جاہلوں کو دولت اطا کی ہم راضی ہیں ہم علم کی دولت پر راضی ہیں یہ حضرت یعنی جب ہوتی ہے میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی معنی حیدر رکھا تھا شیر رکھا تھا اس حوالے سے سمجھ لیجئے اصل میں والدین کا رکھا ہوا نام حضرت علی کا اسد تھا شیر اور یہی حیدر کے معنی یہ بھی دبان میں یہ جو لفظِ علی ہے آپ کا نام یہ محمد رسول اللہ نے رکھا ہے یہ نام والدین کا دیا ہوا نہیں ہے والدین کا نام اصد ہے والدین کا عطا کردہ نام حضرت علی کا نام پھر جب علی رکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جامعیت جو ہے کہ ایک ایم بی ورڈ شخصیت میں نے آپ کو گلوایا کیونکہ میں نے اکس بیان کیے کہ جو مقام اور مرتبہ آپ کو نظر آئے گا شہادت کے مراتب میں اس مزاج میں جو حضرت اسمائی و حضرت موسیٰ کا وہ ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر خطاب کا رضی اللہ عنہ جو مقام وہاں پہ حضرت ابراہیم کا اور ادریس کا لدر آ رہا ہے وہ اگر امت محمد میں دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر اور عثمان غمی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ وعلیم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جامعیت کبرا کا جو مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں جن میں یہ جامعیت ہے جن کے اندر توازن ہے جس میں یہ دونوں اصحاب بیک وقت مجتمع ہیں اقرف انتظامی اصحاب دیکھئے میں ابھی اشارہ کر چکا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ ایکسپینشن ہوا تھا عالم اسلام کا وہ اگر اس میں کنسولیڈیشن نہ ہوتی انتظام و احتمام و انسرام نہ ہوتا نظم نہ ہوتا تو وہ تو تباہی ہو جاتی اتنی تیزی سے ایکسپینشن حضرت عمر فاروق کے دمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات کا اندازہ تو کیجئے کہ ملک کے ملک آ رہے ہیں اور بڑے وسی علاقے آ رہے ہیں بڑی آبادیاں ہیں وہاں بڑے وسائل و ذرائع ہیں وہ جس کو فرٹائی کریشنٹ کہا جاتا ہے عالم عرب کا وہ پورا کا پورا فتح ہو چکا ہے اس میں اگر انتظام نہ ہوتا بند و بست نہ ہوتا یہ ساری چیزیں جو ہے کسی نظم کے اندر نہ آتی تو بہت بڑی ہلاکت کا نہ ہو جاتی میں لفظ ہلاکت استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ لفظ حضرت عمر نے استعمال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر کی یہ الفاظ اگر علی نہ ہوتے تو عمر خلاس ہو جاتا کیوں حضرت عمر جو ہے اس وقت خلیفت المسلمین امیر المومنین پوری کی پوری ذمہ داری اب اس میں ان کی توجہ فوجوں کا انتظام محاضوں سے آنے والی اطلاعات وہاں کرائسس ہو گیا ہے وہاں یہ سامان چاہیے وہاں ایک شکست کی سی کیفیت جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران میں ایک موقع پر بڑی حدث جو ہے وہ کمزور ہو گئی سی مسلمان افواج کی جس وقت کی حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خود جاؤں گا اب میں محاض کے اوپر خود جاؤں گا تو اس وقت جو ہے حضرت عمر کی زیادہ توجہ تو اس پر لگ رہی ہے اگر اس کے ساتھ انتظامات نہ ہو احتمام نہ ہو نظم نہ ہو قائم نہ کیا جائے تو تو واقعہ یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں آگے دور پیچھے چھوٹ آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں پیچھے معاملہ جو ہے خراب ہو جاتا جا رہی ہوتا لیکن یہ سارا کام کس نے سبالا حضرت علی نے سبالا یوں سمجھئے کہ اس پورے دور میں حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان کا بھی ایک حصہ جو ہے دور خلافت کا اس میں حکومت کا انتظام پورا سیکریٹریٹ تمام محکمے بنانے کوئی سی محکمے کا تصموری نہیں تمام سارے محکمے ایجاد کیے ہیں حضرت علی نے سارے دیوان مرتب کیے ہیں حضرت علی نے گویا کہ آج کے دمانے میں آپ کہیے چیف سیکریٹری کہیے یا جو بھی اس کو لام دے وہ کون تھے وہ حضرت علی سے رضی اللہ اور پورا انتظام ان کے اپنے ذہن سے نکلا ہوا ہے تو ایک طرف ایک شخص مرد میدان ہونے میں وہ ہو میدان بدر یاد کیجئے غضوہ احضاب یاد کیجئے غضوہ صندق یاد کیجئے تین چار موٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ کافی ہو جائیں گی دوسری طرف آپ کی فصاحت و بلاغت میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ ذرا مختلفی مسئلہ ہے اہلِ حدیث حضرات اور ہمارے محدثین جو ہیں جو تصویف کے ان سلاسل کو تشلیم نہیں کرتے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے لیکن جو لوگ کے تصویف کے قائل ہیں ان سلاسل کو مانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ تین سلسلے جو ہیں صوفیہ کے ان سلاسل اربعہ میں سے وہ شروع ہوتے ہیں حضرت علی کے بات سے رضی اللہ تعالی ایک طرف باطنی کے اذیاب کا وہ عالم ایک طرف علمی صلائیتوں کا وہ عالم کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وصل اللہ علیہ وسلم دوسری طرف مرد میدان ہونے کی یہ کہتی ہے تو یہ جامعیت منتظم ہونے کا یہ معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ لاؤنا علی لہنہ کا عمر یہ جو ہے در حقیقت ایم بی ورٹ ہونے کے اعتبار سے جس میں صدیقین اور شہدات دونوں کے اصاف جمع ہو گئے ہوں اس میں یقیناً ایک عظیم ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی ایک اور پہلو سے میری بات سمجھ لیجئے یہ بھی ارز کر دوں یہ بھی صرف تانکتے جائیے حضرت علی تمام غضوات میں شریک رہے سوائے طبوت کے طبوت میں حضور نے انہیں مدینے میں چھوڑا اپنے نائب کی حصیت اور جب انہوں نے شکوا کیا ان کے تو ملائش سے یہ چیز بڑی تھی کہ لوگ جائیں اور دادے شجاعتیں میدان جنگ میں اور میں یہاں عورتوں کے ساتھ پیشے بیٹھ جاؤ شکوا کیا حضور حضور نے فرمایا کہ علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا تعلق مجھ سے وہی ہو جو حارون کا تھا موسیٰ کے ساتھ سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے یعنی حضرت موسیٰ کے نائب کی حصیت سے حضرت حارون تھے تو وہ بھی نبی اور رسول تھے لیکن تم میری جگہ ہو تو میرے ساتھ اسی مقام پر لیکن نبوت اور رسالت بہر ہاتھ اس کا دروادہ مجھ پر بند ہو چکا ہے لیکن یہی کام کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس جب گئے ہیں جس کا ذکر میں بارہ کر چکا ہوں وہ چارج لینے کے لیے بیت المقدس کا تو کس کو نائب بنایا تھا حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ کہاں سے ہم مان لیں کہ ان کے مابین کوئی بل اعتمادی ہو سکتی تھی سوچئے تو سیئے اس زمانے میں کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ ایسے اس کو بٹھائے گا جس کے ساتھ اس کو اعتماد نہ ہو جس پر اسے پورا مشوق اور یقین نہ ہو لیکن یہ کہ حضرت علی کو دو مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشید بنایا جیسے کہ محمد رسول اللہ نے بنایا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمر فاروق کا عصوے محمدی پر عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حضور نے غنوے طبوک کے موقع پر اگر حضرت علی کو مدینہ کے در بٹھایا تھا نائب کی حیثیت سے تو کیسے ممکن ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے سسلے پر عمل نہ کرے بیت المقدس کا سفر طبوک سے بھی کہیں آگے یعنی شلم جا رہے تھے حضرت عمر اور کتنا رہا ہوگا مدینہ سے آپ کے غیر حاضری کا معاملہ یہ آج کل کا معاملہ تو نہیں تھا تیل زفتار شواریاں نہیں تھی اس عرصے میں تو اگر کسی کے دل میں کوئی اور بات ہوتی تو اس کے لئے پورا موقع تھا کہ تختہ اُلٹ دیتا لیکن نہیں معاذ اللہ یہ سب ہم ان کہانیوں کو ماندے کے لئے تیار نہیں ہم ان چیزوں پر تصریف کردے کو تیار نہیں یہ بربوط تھے یہ ایک ملیان مرسوس تھے